سسکرائب کیجئے انتظار ملک چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے جسے کے لیٹس ہوم کلرڈ ریزائن ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے ملک چینل کو سب سے پہلے ملے ملک چینل کو سب سے پہلے 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 ملک چینل ملک چینل کو سب سے پہلے 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 دیکھیں دوستو اس جے کے والپٹی کا ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں اور 20 کےجی کے ایک پیکٹ میں ہم ایک لیٹر رویال پینٹ مکس کرتے ہیں آدھے پیکٹ میں آدھا لیٹر رویال پینٹ مکس کر لیں گے یہ پیسٹ میں بنا کر دیوار پر آپ کو لگا کر دکھا رہا ہوں دوستو وال کے اوپر میں یہ لیو جو لگا رہا ہوں یہ جے کے والپٹی مکس بائی واتر پینٹ ہے رویال پینٹ اس کو اس طریقے سے دیوار پر موٹا موٹا لگا کر اس کی لیئر کو حاصل سے اس کو پنچ کر لینا ہے یہ پنچ ڈیزائن ہے اس کو جیسے ہم پنچ کریں گے دوستو اس طریقے کا دیوار پر ہمارے سامنے جو ہے ڈیزائن بن کر آ جائے گا یہ بہت خوبصورت ڈیزائن ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے پوری وال پر میں ڈیزائن بنا چکا ہوں یہ کمپلیٹ میں نے وال کر دی ہے اور اب ہم اسے 150 نمبر ریگمال پیپر سے اس کو رف کر لیں گے یہ 150 نمبر ریگمال پیپر ہے دوستو اس کو ہم دیوار پر گھس لیں گے دیکھیں دوستو میں گھس چکا ہوں اس طریقے سے آپ کو یہ دیوار پر جو میں دکھا رہا ہوں اس طریقے سے آپ کو اس پر گھسائی کر لینی ہے تاکہ ہمارا رولر گولڈن کو لے کر اوپر سے آرام سے چل سکے یہ ایلٹیما ایپیکس ہے دوستو اس کا کوڈ نمبر میں دے دوں گا یہ میں نے کوڈ نمبر بھی لکھ کر دیا ہے اور میں نے آپ کو کلر بھی دکھا دیا ہے X118 X118 یہ دوستو سوج پولیس برش ہے اس سے کیا ہوتا ہے دوستو پوری دیوار پر جلدی سے پینٹ ہو جاتا ہے اور کہیں بھی ہماری چھوٹ نہیں رہتی ہے جیسے چھوٹ جاتا ہے کہیں سے تو وہ چھوٹ نہیں رہتی ہے دوستو اس لیے اس سے جو ہے اکسار پینٹ ہوتا ہے اور برش سے جلدی ہو جاتا ہے جو ہم برش ہینڈل برش کرتے ہیں نا دوستو اس سے جلدی ہو جاتا ہے اس برش سے پینٹ یہ سوج پولیس برش ہے اسے یوز کر لیں دوستو آپ بہت ہی زلدی سے آپ جو ہے دیوار کو پینٹ لگا دیں گے اس سے دوستو پینٹ لگا دیا ہے یہ کمپلیٹ پینٹ لگا دیا ہے اب یہ ہے رویال گولڈ نیو گولڈ ہے دوستو یہ یہ نیو گولڈ ہے اس میں چمک زیادہ ہوتی ہے اسیاں پینٹ رویل گولڈ ہے دوستو یہ یہ دیکھیں اس کی چمک الگ ہے اور میں اسے بنا wichtiger آپ کے سامنے اس میں ہم آدھا پیکٹ آدھا ڈبا ہم نے اس میں ڈال لیا ہے دوستو یہ 500 گرام ہم نے ٹرے کے اندر ڈال لیا اس کو اور 500 گرام میں کم سے کم 100 گرام ہم اس میں پانی لگائیں گے دوستو پانی ہم نے اس میں 100 گرام پانی ڈال لیا آدھا لیٹر میں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اسے مکس کرنے کے بعد دوستو رولر کو اچھے طریقے سے اس میں بھگو لیں گے کیونکہ رولر کو تر کر لینے سے دوستو رولر اس میں جو ہے گولڈن کو اپنے اندر لے لے گا جو ہمیں دیوار کے اوپر چلانا ہے دیکھیں دوستو ہلکے ہلکے ہاتھ سے دیوار پر آپ کو گولڈن لگانا ہے جس طریقے سے میں آپ کو لگا کر دکھا رہا ہوں step by step دوستو اسی طریقے سے دیوار کے اوپر جو ہے wall کے design کے اوپر ہی گولڈن آئے گا یہ دوستو ریگمال بھی ہم نے اچھے طریقے سے لگایا ہے اور رولر سے بھی اچھے طریقے سے لگانا اس کے اوپر اوپر ہلکے ہاتھ سے یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے گولڈن میں لگا کر دکھا رہا ہوں رولر سے اسی طریقے سے آپ بھی لگا لیں گے دوستو اور یہ فارم والا رولر ہے دوستو یہ فارم ہوتی ہے نا یہ دبنے والا رولر ہے فارم والا یہ ایشین کا رولر ہوتا ہے دوستو رولر میں جو لگا رہا ہوں یہ ٹچ ووڈ پیو ہے یہ ٹچ ووڈ ہے دوستو ٹچ ووڈ پیو اس میں ہم تھنر مکس کرتے ہیں تھنر مکس کر لینے سے کیا ہوتا ہے دوستو کہ یہ جو ہے ٹچ ووڈ نیچے کی طرف کو بہ کر کے وال پہ نہیں آتی ہے اور اچھے طریقے سے سوک بھی جلدی جاتی ہے اس لئے دوستو اس میں چمک بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ دیوار وارٹر پروف ہو جاتی ہے دوستو پانی سے بھی اس کا کچھ نہیں بگڑتا ہے اس کے اندر بہت چمک ہوتی ہے چمکیلی دیوار ہوتی ہے دوستو اس کے اوپر چمک ایسی ہوتی ہے جیسے شیشہ ہو جاتا ہے اس میں ہم جو ہے ایک لیٹر ٹچ ووڈ میں دوستو دو سو گرام تھنر لگا لیں گے تھنر آتا ہے دوستو انسی تھنر انسی تھنر پینٹ کی دکان پر جا کر بولیں گے وہ انسی تھنر آپ کو دے دے گا یہ دیکھیں دوستو چمک میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بہت ہی چمکدار دیوار ہو چکی ہے اور وارٹر پروف ہو چکی ہے دوستو کم سے کم دو سال اس کی چمک اسی طریقے سے رہتی ہے اور دو سال کے بعد پھر اس پہ جو ہے ٹچ ووڈ لگوا دیں دوستو پھر دو سال چل جائے گی دوستو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے رہیں میں ہوں انتظار ملک اور انتظار ملک چینل میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو ہمیں کوئی ایسی گول آکار کی چیز لے لینی ہے کوئی بھی گول چیز چلے گی جس سے کہ ہم گولائی میں نشان دیوار پر بنا سکیں پینسل یا مارگر کی مدد سے اور دوستو یہ گول آکار والی چیز پندرہ انچی بائی پندرہ انچی کی ہے اور اس کے بعد بارہ انچی بائی بارہ انچی کا نشان لگائیں گے کسی گول چیز سے اور پھر آٹھ انچی بائی آٹھ انچی کا نشان لیں گے پھر اس کے بعد پانچ انچی کا نشان اور اس کے بعد تین انچی کا نشان دو انچی کا نشان اس طریقے سے ہم چھوٹی بڑی گولائی والی چیز لے کر کے دیوار پر اس کے نشان بنا لیں گے جس طریقے سے دوستو آپ کو میں بنا کر کے دکھا رہا ہوں اسی طریقے سے پوری وال پر دوستو ہم کہیں کہیں جگہ جگہ جو ہے اس طرح کے گول نشان لگا لیں گے دیکھیں دوستو جس طریقے سے میں آپ کو لگا کر دکھایا میں نے اور پوری دیوار پر میں نشان لگا چکا ہوں اور اس نشان کے اندر اندر دوستو ہمیں اس طریقے سے راؤنڈ میں ٹیپ گھومانی ہے یعنی کہ کوئی بھی ٹیپ لے لیں گے آپ میں نے یہ دوستو ایک انچی کی ماسکنگ ٹیپ لی ہے یہ ٹیپ میں ایک انچی والی بڑے والے پیس پر گھوم رہا ہوں اور چھوٹے والے پیس پر آدھا انچی کی ٹیپ لگے گی اسی طریقے سے دوستو آپ کو بھی ماسکنگ ٹیپ لگا لینا بہت آسانی سے یہ ماسکنگ ٹیپ گولائی میں لگ جاتی ہے کوئی بھی ماسکنگ ٹیپ چلے گی دوستو اس طریقے سے یہ آدھا انچی والی ماسکنگ ٹیپ چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی گولائی پر گھوم جاتی ہے یہ دیکھیں میں پوری وال کو کمپلیٹ ماسکنگ ٹیپ سے کر چکا ہوں اور یہ جو دوستو میں دیوار کے اوپر لگا رہا ہوں یہ وال پوٹی پیسٹ ہے یعنی جو پولڈر والی وال پوٹی آتی ہے جس کو ہم دیوار کی بیس بنانے کے لیے کھیستے ہیں لگاتے ہیں دیوار پر وہ ہی وال پوٹی ہے پلس دوستو اس وال پوٹی میں ہمیں وارٹر پینٹ ملا لینا ہے کوئی بھی وارٹر پینٹ چلے گا یہاں تک کہ پرائیمر بھی آپ لگا سکتے ہیں پرائیمر بھی مکس کر سکتے ہیں اس کے اندر اور اس طریقے سے یہ دوستو دانے والا رولر ہے نو انچی کا یہ پیلے کلر کا آتا ہے آپ کو امیجون پر مل جائے گا آن لائن آپ خرید سکتے ہیں اس کو اگر پینٹ کی دکان پر نہیں ملتا تو اور اس کو چلا کر دیوار پر دوستو چھوٹے چھوٹے ببلز بنا لیں گے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ہم کرنکل بنا لیں گے جیسے کہ دانے والا ٹیکچر ہوتا ہے اور کسی بھی ایک کونے سے دوستو آئیڈیا سے جہاں ہم نے ماسکنگ ٹیپ لگائی تھی اسی جگہ ہم آئیڈیا سے ماسکنگ ٹیپ کو کٹر بلیڈ کی مدد سے آسانی سے ایک کونے میں سے نکالنا شروع کریں گے اور پوری وال آسانی سے نکال سکیں گے پوری وال کی ٹیپ آسانی سے ایک دوسرے سے جوئنڈ مل جائے گی اس پر پوری وال کی ماسکنگ ٹیپ ہٹا لیے ہم نے دوستو اور اس کے اوپر یہ 150 نمبر کا ریکمال پیپر ہمیں ہلکا ہلکا رفلی کرنا ہے تاکہ جو نوکیلی اوبرا ہوا اوبھار ہے اوبرا ہوا جو حصہ ہے نوکیلہ وہ ہلکے سے رف ہو جائے گا یعنی کہ دیوار پلین ہو جائے گی زیادہ پلین نہیں کرنی ہے اس میں ڈیزائن بھی چھوڑنا ہے جیسے کہ میں نے چھوڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ اتنا ڈیزائن ہم چھوڑ کر چلیں گے تاکہ یہ دیوار ٹیکچر والی ہی نظر آئے اور اچھے طریقے سے صفائی کر کے برس سے ہم اس کے اوپر یہ والا کلر لیں گے دوستو اس کلر کا کوڈ نمبر میں نے سکرین پر دے دیا ہے یہ جو لکھا ہوا رہا ہے یہ اسی کلر کا کوڈ نمبر ہے اور دوستو رولر کی مدد سے یا برس کی مدد سے ہم پوری دیوار پر ایک کوڈ گول کر کے ڈال لیں گے یعنی گاڑا گاڑا کوڈ ڈالیں گے تھوڑا پانی ملائیں گے جیادہ پتلہ نہیں کریں گے اور دوستو اسی طریقے سے دو کوڈ دیوار کو لگا کر HD کوالٹی کی بنا لینی ہے اور پھر دوستو یہ جو گولائی والا آکار ہے اس میں ہم الگ الگ کلر کر کے یعنی کہ یہ میں جو ڈارک براؤن کلر لگا رہا ہوں دوستو اس کا کوڈ نمبر بھی میں نے سکرین پر دے دیا ہے اور جگہ جگہ اور بہتی خوبصورت یہ دیوار لگتی ہے اور کسی بھی ڈیزائن کو بنانے میں دوستو تھوڑی سی تو محنت لگتی ہے اس لیے محنت جس چیز میں محنت لگے گی وہ چمکے گی اچھی اسی طریقے سے ہم پوری وال پر ہم نے یہ کلر لگا لیا دوستو اب ہم کہیں کہیں یعنی کہ جس طریقے سے میں آپ کو کھول کر دکھا رہا ہوں یہ گروف وائٹ کلر کے گروف آپ کھول لیں گے یعنی کہ وائٹ کلر اس گروف میں لگا لیں گے جس طریقے سے میں لگا کر دکھا رہا ہوں جہاں جہاں ہم نے براؤن لگایا دوستو وہاں وہاں ہم وائٹ کلر کے گروف کھول لیں گے یعنی کہ وائٹ کلر کے راؤن گروف بنا لیں گے اور جن میں دوستو وائٹ کلر نہیں کھلا ہے یعنی کہ جن میں براؤن نہیں لگایا ان میں ہم بلیک کلر لگا لیں گے یہ دوستو میں جو لگا رہا ہوں یہ وائٹ والا بھی اور بلیک والا بھی یہ دوستو اویل پینٹ ہے یعنی کہ انیمیل پینٹ دکان پر جائیں دروازوں پر یہ کردکیوں پر جو پینٹ ہوتا ہے انیر ہم نے کیا ہے صرف دوستو وائٹ والا اور بریک والا والا پینٹ ہے جو میں لگا رہا ہوں وہ بھی اور پنک والا بھی وارٹر پینٹ ہے دوستو یہ جو میں لگا رہا ہوں م沒有 کار گا میرے کیا ہے وہ بھی وارٹر پینٹ ہے یہ دیکھیں دوستو دیوار بن کر تیار ہو چکے بہت خوبصورت یہ بننے کے بعد دیوار لگ رہی ہے یہ بہت ہی ازی ڈیزائن ہی آب دیجیے مجھے اجازت میں چلتا ہوں موسیقی 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 پہلے ہم ایک سائیڈ سے کٹنگ کر لیں گے یہ ایک سائیڈ کے بریکٹ کچھ میں نے آپ کو کٹنگ کر دکھائے ہیں دوستو اب ہم دوسری سائیڈ کے کچھ بریکٹ آپ کو کٹنگ کر کے دکھائیں گے اس طریقے سے آپ کو دوسری سائیڈ کے بریکٹ بھی کٹنگ کر لینے ہیں اب دوستو ہم تیسری سائیڈ کے یعنی تیسری نمبر کے جو بریکٹ ہے ہم ان کی کٹنگ کریں گے جیسے ہم نے پہلے والے بریکٹ کی کٹنگ کی تھی یعنی جو سب سے پہلے بریکٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کی کٹنگ ہم نے جس طریقے سے کی ہے اسی طریقے سے ہم تیسرے نمبر والوں کی بھی کٹنگ کریں گے اور چوتھے نمبر والے بریکٹ کی کٹنگ ہم کریں گے دوستو جیسے ہم نے دوسرے نمبر والے بریکٹ کی کٹنگ کی تھی اور یہ ہے جے کے وال پوٹی جے کے وال پوٹی پورڈر کو ہم پانی کے اندر ڈال لیں گے اور دوستو یہ 20 کےجی کا پیکٹ ہوتا ہے اس 20 کےجی کے پیکٹ میں ہمیں ایک لیٹر وارٹر پینٹ ملا لینا ہے تاکہ ہماری پوٹی دیوار کے اوپر سوکنے کے بعد بہت شٹرونگ ہو جائے اور جب ہم ڈیزائن بناتے ہیں تو وہ جلدی سے سوکھے نہ یہ میں پیشٹ بنا کر تیار کر چکا ہوں دوستو جے کے وال پوٹی کا اور یہ لیئر دیوار کے اوپر میں نے چڑھانی شروع کر دی ہے یہ والی لیئر ہم چڑھا رہے ہیں دوستو بہت سارے ویور معلوم کرتے ہیں کہ انتظار ملک جی یہ لیئر کتنی چڑھانی ہے دوستو یہ لیئر دیوار کے اوپر جو ہے 3 mm موٹی لیئر چڑھانی ہے 3 mm سے دیوار کے اوپر لیئر ایکوریٹ چڑھ جاتی ہے اس طریقے سے ہم اپنے ہاتھ کو دیوار کے اوپر پوٹی پر ٹچ کریں گے تو ڈیزائن بنتا چلا جائے گا اور آڑا ٹیڑا ہاتھ کو گھوما گھوما کر ہم کرتے رہیں گے جیسے میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں اسی طریقے سے دوستو یہ دانے والا ڈیزائن یعنی کرنکل ٹائپ میں بن کر تیار ہو جائے گا یہ کرنکل بن جائیں گے دوستو دیوار کے اوپر اور یہ اُنگلی کی مدد سے ہمیں یہ فنگر گروفنگ کر لینی ہے یعنی ہم جو ہے فنگر گروف کر لیں گے یہ گروف والا ڈیزائن بنا لیں گے اس طریقے سے دوستو ہم فنگر کو ہلاتے ہوئے گروف کو کاٹ لیں گے یعنی گروف والا ڈیزائن بنتا چلا جائے گا اُنگلی کی مدد سے یہ دیکھیں دوستو اُنگلی کی مدد سے ہم اس ڈیزائن کو آسانی سے بنا لیں گے بہت ہی آسان ہے دوستو اس ڈیزائن کو بنا رہا اور بہت ہیزی ہے آپ آسانی سے اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ پوری وال پر بینا جوڑ آئے اور بینا پریشانی کے دوستو آرام سے ڈیزائن کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں میں پوری دیوار پر دوستو فنگر گروفنگ کر چکا ہوں یعنی کہ یہ اُنگلی سے گروف بنا چکا ہوں اب جو نیچے ماسکنگ ٹیپ لگی ہوئی تھی دوستو ہم ان کو ہٹا لیں گے اگر آپ چاہیں تو یہ ماسکنگ ٹیپ لگا کر ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو بینا ماسکنگ ٹیپ کے گروفنگ ہے اور یہ اسی نمبر کا سینسوری ریگمال لگا لینا ہے دوستو اس کے اوپر یہ سینسوری ریگمال لگا کر کے دوستو ہم فائنل ہو چکے ہیں اور یہ ہے دوستو ایپ ایکس ڈیم پروف اس کا کوڈ نمبر دوستو میں نے سکرین پر دے دیا ہے یہ ایپ ایکس میں دوستو یہ پینٹ ہے اور یہ کوڈ نمبر جو لکھا ہے یہی اس کا کلر کا کوڈ نمبر ہے دیوار کے اوپر دوستو جب تک دیوار HD کوالٹی نہ آ جائے تو ہمیں کوڈ لگاتے ہی رہنا ہے یعنی کہ ایک سے تین کوڈ ہمیں دیوار کے اوپر لگانے ہے اور جو زیادہ ڈارک کلر ہوتا ہے جیسے کہ بلو کلر ہے ریڈ کلر ہے تو ان کے دوستو ایک سے لے کے چار یا پانچ کوڈ بھی دیوار پر لگائے جاتے ہیں تب ہی HD کوالٹی میں دیوار آئے گی یہ ہے دوستو ییلو کلر اور اس ییلو کلر کا کوڈ نمبر میں نے اسکرین پر دے دیا ہے یہ جو لکھا ہوا آ رہا ہے دوستو یہ اسی کا کوڈ نمبر ہے اور ہمیں رولر کی مدد سے دوستو اس طریقے سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اور ہینڈ ٹو ہینڈ اگر آپ ڈبل فیر دیں گے رولر کو تو اس طریقے سے آ جائے گا یہ پوری دیوار پر دوستو میں جو ہے سیڈ لگا چکا ہوں یہ بہت ہی بہترین طریقے سے سیڈ لگا ہے دوستو اور بہت ہی خوبصورت یہ وال لگ رہی ہے جب آپ اپنے یہاں اس دیوار کو بنائیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ کتنی خوبصورت یہ دیوار ہے یہ ڈیزائن ہی بہت خوبصورت ہے دوستو پہلا نشان لگانا ہے دس انچی کے گیپ سے یہ گرمالا دس انچی کا ہے اور اس کے آگے دس انچی کے ایک انچی کا نشان اور لگانا ہے یعنی دس انچی پلس ایک انچی اوپر نیچے اور دائیں بائیں یہ آدھا انچی والی ماسکنگ ٹیپ ہے دوستو اس کو ماسکنگ ٹیپ بولتے ہیں اور یہ جو ماسکنگ ٹیپ میں لگا رہا ہوں یہ دس انچی کے گیپ سے لگائی ہے اور دوسری ماسکنگ ٹیپ جو لگائی ہے یہ ایک انچی کا گروپ بنا کر کے لگائی ہے دیکھئے جیسے دکھائی دی رہی ہے آپ کو ایسے ہی آپ کو لگانی ہے ٹوٹل ٹیپ دوسری سائیڈ سے بھی ایسے ہی لگانی ہے پہلی ٹیپ دس انچی کے گیپ سے اور دوسری ٹیپ ایک انچی کا گروپ بنا کر کے ان ٹیپوں کو لگانا بڑا ہی آسان ہے دوستو کوئی بھی لگا سکتا ان ٹیپوں کو اور اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے میں ٹیپنگ کو لگا چکا ہوں اب اس کو کٹ لیتے ہیں ٹیپ کو یہ ہے پیپر کٹر اور یہ گرمالا ہے اس کی مدد سے ہم ان ٹیپوں کو کٹ لیتے ہیں دیکھیں دوستو گوھر سے دیکھیں ٹیپ کس طریقے سے میں نکال رہا ہوں یہ کٹنگ کر کے میں ٹیپ کو جو نکال رہا ہوں یہ بریکٹ بریکٹ جو بن رہا ہے آپ کے سامنے اسی طریقے سے بریکٹ آپ کو بنا لینے ہیں یہ ایک بریکٹ دائیں طرف کو ہے اور ایک بریکٹ بائیں طرف کو ہے اسی طریقے سے بریکٹ آپ کو کٹ لینے ہیں بہت ایجی ہے اور آسان ہے اس کو ڈیزائن کو بنانا آپ اسے دیکھ کر کے سیکھ لیجے جس نے یہ ٹیپنگ کرنا سیکھ لیا اس نے یہ ڈیزائن آرام سے بنا دیا دوسطو سیکھنے والی بات ہے اور اسے کو ٹپنگ کاٹ کر سیکھ لیجائے یہ دیکھیں اور ٹیڑے ڈھیلے پی�س ہیں جیسے میں بتا رہا تھا ایک دائیں طرف کو ہر ایک بائیں طرف کو ہے اور وہ کانا혀 کٹ کر ہم دکھا رہے ہیں آپ کو دیکھیں میں کٹ چکا ہوں ٹپنگ کو اور کانے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس طریقے سے یہ ان کا رکھ ہے تو اسی طریقے سے آپ کو یہ رکھ لینا آئے دیکھیں je کے والپوٹی پورڈر میں تاصلے میں پانی ڈال رہا ہوں دوستو یہ پانی ڈال دیا ہے میں نے تاصلے میں اور اس میں یہ پورڈر والی جے کے وال پوٹی میں نے ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ کو دکھاتا ہوں مکس کر کے یہ میں نے تھوڑا سا مکس کر لیا ہے دوستو اس کو اب میں اس میں آپ کے سامنے ڈالوں گا رویال پینٹ یہ رویال پینٹ ہے ایشین کمپنی کا اور یہ میرے پاس بچا ہوا ہے کلر میں آپ بھی اپنے پاس بچا ہوا کلر میں رویال پینٹ یا ایلٹیما ایپ ایکس کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اس پینٹ کو مکس کرنے کے دوستو دو فائدے ہیں ایک تو یہ پٹی بہت ہی مجبوط ہو جاتی ہے سوخنے کے بعد اور دوسرا جو ہم ٹیپنگ دیوار پہ لگاتے ہیں وہ آسانی سے نکل آتی ہے باہر اور یہ دیکھیں دوستو میں جو یہ لیئر چڑھا رہا ہوں یہ موٹی موٹی لیئر آپ کو چڑھانی ہے یعنی تین ایم ایم موٹی چڑھانی ہے تین ایم ایم کی لیئر ہے یہ اس کو آپ کو بھی ایسے ہی چڑھانی ہے موٹی موٹی یہ گرمالا کا ڈیزائن ہے اور گرمالا میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں چلا کر کے آپ کسی بھی طریقے سے گرمالا کو چلا سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو چلا کر دکھا رہا ہوں اور یہ ڈیزائن بنانا بہت ہی آسان ہے کوئی بھی بنا سکتا اس ڈیزائن کو دیکھیں ایسے بنا لیجے آپ اور اب ہم اس کی ٹیپنگ نکال لیتے ہیں یہ ٹیپنگ کو میں نکال رہا ہوں اسی طریقے سے آپ بھی ٹیپنگ نکال سکتے ہیں دوستو کیا ہوتا ہے جو پینٹ میں نے پٹی میں مکس کیا ہے اس سے یہ پٹی بہت ہی ہارڈ اور بہت مجبوط ہو جائے گی اس کی لائف بہت رہے گی اور آسانی سے ٹیپنگ بھی ہماری نکل گئی ہے دیکھیں برکل فینیشنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیزائن میں اب ہم اس کو 150 نمبر ریگمال پیپر سے رفلی رفلی کر لیتے ہیں ہلکا ہلکا گس لیتے ہیں اور یہ میں نے گس لیا ہے ہلکا ہلکا اس کو اور یہ دیکھیں دوستو یہ ہے پینٹ ایپ ایکس ایشین کمپنی کا اسپیسل ریڈ ہے یہ کمپیوٹر سے دکان سے ایک لیٹر میں بنا بنایا آتا ہے اس سے کم پیکنگ میں نہیں آتا زیادہ تو آتا ہے خوب اور یہ بلیک اسٹینر میں نے اس میں ملائی ہے اور یہ براؤن کلر میں نے ڈارک براؤن بنا لیا اس کا سیگنل ریڈ میں اس کو سیگنل ریڈ بھی بولتے ہیں اور اسپیسل ریڈ بھی بولتے ہیں اور سنگل ریڈ بھی بولتے ہیں تو میں نے سنگل ریڈ میں بلیک کی ٹیوب لگا کر کے بلیک کی اسٹینر لگا کر کے براؤن کلر بنا لیا اور یہ دیکھیں یہ ہے سیگنل ریڈ یعنی اسپیسل ریڈ ہے یہ یہ ایک لیٹر کی ہی پیکنگ میں دکان سے آتا ہے یعنی کم سے کم ایک لیٹر میں اور زیادہ سے زیادہ کتنا بھی لے سکتے ہیں آپ دیکھئے میں نے بریکٹ ایک چھوڑ کر ایک بریکٹ ریڈ کر لیا ہے یہ ہے گولڈن میٹلیک بلو سٹار سوپر گولڈ اور یہ وائفر ہے یہ کچین میں کام آتا ہے دوستو یہ والا وائفر چھوٹا وائفر ہے اور یہ گولڈن میں نے لے لیا ہے ٹرے میں اس میں تھوڑا سا ملا لیا ہے میں نے پانی آپ بھی پانی ملا لیں تھوڑا سا تاکہ یہ سوکھ ہے نا اور جیسے میں بریکٹ پہ لگا رہا ہوں دوستو گولڈن اسے لگا کر کے وائفر سے ساف کر دینا ہے اسے ساف کرنے سے اوپر اوپر سے ساف ہو جاتا ہے اور جو گڑھوں میں ہیں جو اس کے گڑھے ہیں نیچے ڈاؤن جگہ ہے ان پہ یہ رک جاتا ہے اور ہاں دوستو دھیان رکھنے والی ایک بات یہ ہے یہ جو بریکٹ ہیں جیسے میں لال والے بریکٹ پہ لگا رہا ہوں تو آپ ایک ہی بریکٹ پہ لگائیے یا دو بریکٹ پہ لگائیے اور دو بریکٹ ایک بریکٹ ایک ساتھ کر سکتے ہیں آپ اس کو ساف کر سکتے ہیں لیکن جادے پہ نہ لگائیے کیونکہ یہ سوک جاتا ہے دیکھئے گڑھو والی جگہ پہ گولڈن رکھ چکا ہے اور اوپر کی جگہ سے ساف ہو جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک یا دو بریکٹ پہ لگا کر ساف کر لیجے جادے پہ لگانے سے کیا ہوتا ہے یہ سوک جاتا ہے اور بہت ہی آسان ہے دیزائن بنانا کوئی بھی اس دیزائن کو بنا سکتا ہے بڑے آسانی سے بہت ہی آسان ہے یہ گولڈن میں لگا چکا ہوں پوری دیوار پہ گولڈن سے فائنل کر دیئے دیوار اب یہ جو آدھا ہنچی کا گروپ ہے ٹیپنگ والا اس کو وائٹ میں میں کھول لیتا ہوں وائٹ رنگ لگا دیتا ہوں اس پہ وائٹ کلر وائٹ کلر میں اس کو کر دیا ہے میں نے آپ کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں اس میں تین کلر چل سکتے ہیں یعنی کہ بلو کلر اور گرین کلر اور پرپل کلر اور یہ وائٹ تو میں آپ کو دکھائی رہا ہوں کر کے تو یہ دیکھیں اس کا کومبینیشن جو ہے یہ اسی طریقے کا کومبینیشن ہے براؤن کے ساتھ ریڈ ہے اور وائٹ ہے اور یہ بلو ہے یہ جو بٹنیں چھوٹے چھوٹے دوستو میں نے بلو لگا دیا اس پہ پوری دیوار پہ اب یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ ڈیزائن لگ رہا ہے اور پلس یہ دیوار تیار ہو چکی ہے یہ ہماری اس پہ ایک کام ہمارا باقی ہے جو لوگ بوجھتے ہیں انتظار ملک جی آپ فائنل میں کیا لگاتے ہیں فائنل میں براؤن سے کیا کرتے ہیں پانی لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں تو دوستو یہ ہے تچ ووڈ پیو سائننگ کے لیے ہوتا ہے تچ ووڈ جو پینٹ کی دکان پہ آتا ہے اسے ہم لاتے ہیں خرید کے اور لکڑی پر لگاتے ہیں لکڑی سے چمک آ جاتی ہے اس پہ اسے لگانے سے لکڑی پر چمک آ جاتی ہے تو یہ میں نے لگایا اور اس میں مکس کرتے ہیں تھینر تاکہ یہ اوپر کی سائیڈ سے نیچے کو بہتا نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی